میرا نام مسیح نواز ہے میں کوئٹا بلوستان میں رہتا ہوں اور میں بی ایس کر رہا ہوں بلوستان یونسٹی میں میں ایک انیمیٹر ہوں بلوستان میں فسٹ انیمیٹر اینیلیشن کے فیلم میں دو آزار آٹھ میں سٹار کیا تمہینے مجھے شوق تھا لنکہ میں زیادہ تر کٹن دکھتا تھا تو میرا بائی نے کہا دیکھنے سچا ہے خود بناو تو بس اس نے مجھے کچھ بیسک ٹولز بتائے سوفٹر ڈانر کر کے دیا پھر میں نے بس خوشش کرنا شروع کیا اس میں بائی کا بھی بہت سپورٹ ٹائم رہی ہے اور میں نے زیادہ اکثریت یوٹیوب سے یوٹیوب سے جو ٹوٹریل ویڈیوز ہوتے ہیں ان سے سیکھا ہے جتنے بھی اس کا روٹیشن، اینیمیشن اور ریفرنس وغیرہ سب ان سے سیکھا ہے اگر پروفیشنل اینیمیشن بنانا چاہتے ہوں تو اس کے ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو ایک مہینے دو مہینے لگتے ہیں اور اگر سمپل بنانا چاہتے ہو تو سمپل میں ایک ہفتہ ایک دن بھی لگ سکتا ہے اس کے لیے آپ کا اچھا سا کنوٹر ہونا چاہیے جس میں گرافکس کارڈ وغیرہ سی ہونا چاہیے تو پھر آپ ایک دن میں بھی کام کر سکتے ہو لیکن پروفیشنل کام کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے اس میں میں نے فائیور سے کافی زیادہ پروجیکٹس لیے اور ان سے پیسے بھی لیے اس کے علاوہ میں نے انجیوز وغیرہ میں زیادہ تک کام کیا ہے اور لوکل جو اکیڈمیز وغیرہ ان کے لیے بھی میں نے انیمیشن بنایا ہے مائی فریلنسنگ کے طور پر یہ اصل میں اسے ڈارک کومیڈی بھی کہتے ہیں جس میں ہم بلوستان کے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں جیسے اسپیٹلز میں لوگوں کے ساتھ صحیح روایہ نہیں ہوتا تو ہم کومیڈی کے شکل میں اسے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز غلط ہے اور ان میں بھی شہور اور ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارے ساتھ ناجائز کر رہے یا غلط کر رہے تاکہ وہ وہاں پر بات کر سکتے اس کے علاوہ دوسرے بھی دیگر جو مسائل ہیں ہم کومیڈی میں اسے پیش کرتے ہیں جو پیج میرا ایک ہوا تھا اس کے تقریباً میرے پین سٹھ آزار کے چھ سٹھ آزار فالوارز تھے وہ ایک انڈیا والے ایک کر نے ایک کیا تھا اس کے علاوہ میرا ٹک ٹک پہ چالیس ہزار فالوارز ہے تقریباً اور یوٹیوب پہ ساڑھے پانچ ہزار سبسکرورز یوٹیوب پہ تو ریونیو کام ہے کیونکہ لوکل لینگویج میں میں بناتا تھا ابھی میں اردو پہ بھی کام کر رہا ہوں لیکن لوکل لینگویج جو صرف بلوستان کے لیور پہ دیکھا جاتا تھا مارے انداد میں تو کچھ نہیں بتا سکتا اگر دینا چاہتے تو اچھا سا کوئی سسٹم وغیرہ بنائے اور کمیوٹر مطلب آئیوی کمیوٹر ہونا چاہیے جس میں گرافکس کارڈ وغیرہ سائی ہو تو پھر میرے لئے آسانی ہو سکتا ہے برسان کے نوجوانوں کو یہ پیغان دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو عمت نہ آرہو جو بھی کرنا ہے خود کی دم پر کرنا ہے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو سب سے بیسٹ یونیورسٹری اگر چھائی آپ کو وہ یوٹیوب ہے یوٹیوب سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہو آپ جو چیز سرچ کرتے ہو وہ آپ کو ملے گا اور اس میں کافی بہترین ٹیچرز بیٹھے ہوئے جو آپ کو بہ آسانی آپ کو سکھا سکتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے